یورٹ ون کلچر اینڈ سوسائیٹی وات اس کلچر کلچر اس ان سوسائیٹی ریفس تو دا وے آف لائف آف دا میمبر آف سوسائیٹی آر اپ گروپ سویدن دا سوسائیٹی تو ایک سوسائیٹی کے اندر جو طریقہ ہوتا ہے جس طریقے سے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس سوسائیٹی کے جو رہنے والے ہوتے ہیں اور سوسائیٹی کے اندر جس طرح ان میں جل کے رہتے ہیں جو ان کا پینا رہنا سینہ کھانا ہوتا ہے اس طرح جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو کلچر کہتے ہیں سوسائیٹی کا تو جو چیزیں وہاں کے بندے کرتے ہیں ایک سوسائیٹی میں ان کے اندر جو ہیں وہ کون سے نام سے کون سے ویلیوز ہیں یعنی کون سے جو ہیں وہ سٹینڈرن ہے کہ ٹھیک ہے یہ کرنا ہے یہ دلت ہے یہ صحیح ہے یہ اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں آپ نے یہ کھانا کھانا ہے موسٹی جس طرح ایک پاڑی علاقے کا اگر آپ یا دیسی علاقے کا دیکھا جائے ایک جو ہے وہ رورڈ ایریا کا دیکھا جائے تو وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا جو ہے نا کہ ڈیفرنٹ ہے جو اربن علاقے کا ڈیفرنٹ ہے اور پھر جو ہے نا آپ جب دیکھیں گے کہ ڈریس کے لحاظ سے کھانے کے لحاظ سے جو سیٹی کے پیپل ہیں وہ الگ وہ وی ای پی وہ موسٹی جو ہے نا وہ جو فاسٹ فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں جبکہ جو ہے گاؤں معلوم میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ تار سمپل کھانا اور جو ہے وہ دیسی کھانا پسند کرتے ہیں تو اس طرح کلچر میں ڈیفرنس ہوتا ہے پھر شیئر میں موسٹی لوگ جو ہے نا پینٹ شیٹ پہنتے ہیں اس طرح سیٹی میں جو ہے نا وہ موسٹی لوگ کپڑے ہی پہنتے ہیں تو یہ کچھ ہوتے ہیں نام جو ایک سوسائیٹی ایک کلچر میں ہوتے ہیں تو کلچر ہی جو ہر نا اس سے ہمارا بہیویر ہوتا ہے اور اس سے ہمارا وہ کنسٹرلٹ کرتا ہے کلچر کمپرائزز بوت انٹینجیبل اسپیکٹس انٹینجیبل میں کیا جنہیں آپ ٹاچنے کا اسپیکٹس بلیوز آپ یقین آئیڈیاز اور ویلیوز ویچ فرام دا کنٹینٹ آف کلچر انٹینجیبل اسپیکٹس تابچیکٹس سیمبلز اور ٹیکنالوجی بچ ریپرزنٹ آئی کنٹینٹ تو اس میں جو ہے نا دونوں طرح کیا ہوتا ہے انٹینجیبل بھی اس سے جس کو آپ ٹاچ نہیں کرتا جس کا منٹلی جا ہے نا کہ یا آپ کی باتو سے یا آپ کے آئیڈیا سے ظاہر ہوتا ہے اور انٹینجیبل ہے جس کو آپ ٹاچ کا اس میں کوئی وہ ان کا ابجیکٹ بھی وہ کوئی خاص یعنی کوئی خاص چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کے جو دونوں میں جو ہے نا وہ نظر آتا ہے کلچر اب ویلیوز اور نارمز کیا ہوتے ہیں ان آل کلچرز اور دا آئیڈیاز بچ ڈیفائنڈ واٹس کنسیڈر ایمپورٹرڈ ایڈ ڈیسائریبل تو جو چیزیں ایک کلچر میں کنسیڈر کی جائیں گے یہ ضروری ہیں اور ڈیزائریبل ہیں ان کو جو ہے نا وہ آپ ویلیوز کہیں گے اور دا رولز اور بہیویر بچ ریفلیکٹ اور ایمبارڈی یہ کلچرز ویلیوز تو وہ جو ہے نا ایک یا کسی کلچر کے میں جو ہے نا کوئی رول ہوں کہ یہ آپ نے جو ہے نا گالی نہیں دینی یہاں پہ یہاں پہ آپ نے جو ہے نا اس طرح کے کپڑے پینے یہاں پہ یہ ہے تو وہ سارے جو آئیڈیاز ہیں وہ ویلیوز کلاتی ہیں اب جو ہے نا ایک یہ ہیں ڈیجی لیور ڈیجی لر نارملر ان نے بیوٹن جو تھا نا کلٹرلین ٹائم لائن یہ ایک کوئی جو ہے نا وہ میرے خیال میں سلائیڈ آگیا بیچ میں کچھ گھڑ بڑھ ہو گیا اچھا نارمز اور ویلیوز ورک ٹو گیردر شیپ خو میمبر اف کلچر بیہیو ویدین در ایوری بڑی لائف تو نارمز اور ویلیو جو ہے نا وہ اکٹھے کام کرتے ہیں تب ہی جو ہے نا ایک ایوری ڈی لائف میں جو ہے نا وہ کلچر میں بیہیو ہوتا ہے جیسے کہ ہسپیٹیلیٹی گیٹ نارمز لائک گیونگ گفٹ تو جیسے کہ کیا ہے کہ میمان نوازی میں کیا ہے کہ جی آپ گفتیں دیں جو ہیں جب ویسٹیٹ میں تو اس طرح جو ہن آنے والا گفت لائی ہے جو ہے نا جانے والا دے جس طرح ہمارے جو ہوتا ہے نا ماشرے میں کہ ٹھیک ہے وہ بندہ آیا ہے مٹھائی لے آیا ہے یا بوتلے لے آیا ہے اس طرح جو ہوتا ہے یہ کوئی نارم و ویلیوز ہوتے ہیں یہ کٹھے جو کام کرتے ہیں ہر کلچر کے نارم ویلیوز ہوتے ہیں تو مارڈن سوسائٹی میں انڈویزیم کے خود ایک جو ہے نا بندے کی خود ہی ایک بندے کو اپنے ہی وارڈ میں جو ہے نا اس کو ان وارڈ are so many societies that have high technology but they do not accept انڈویزیم as value for their society تو موسٹی جو ہے نا کہتے ہیں جی کہ دنیا میں technology یا آر چیز ہے لیکن وہ انڈویزیلزم کو ویلیو بہت کام دیتے ہیں for example ریبیا وغیرہ کا اس نے جو ہے نا وہ کوٹ کیا ہوا ہے even within one society ایک سوسائٹی میں community or groups values may be contradictory یہ ایک سوسائٹی میں ہو سکتا ہے کہ values جو ہیں وہ مختلف ہوں children may and parents between people with different religions تو اس طرح جو ہے نا سوسائٹی میں community اور group کے درمیان جو ہے نا وہ different ہوتا ہے جیسے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان پھر لوگوں کا آپس میں جو ہے نا ان کا religions ان کا جو ہے نا یہ different ہوتا ہے in over changing life filled with the global moment of people ideas goods and information it is not surprising that we encounter instance of culture values in conflict تو ہماری زندگی جو day by day change ہو رہی ہے global moments people لوگوں کی ہو رہی ہیں global ideas جو ہیں جنریٹ ہو رہے ہیں goods چیزیں بن رہی اور information جو ہیں وہ change ہو رہی ہے تو یہ surprise نہیں ہے کہ جو لوگوں کے جو ہیں وہ culture جو ہیں وہ آپس میں overlap نہ کریں ان کے demand conflict تصادم نہ ہو کیونکہ اتنی سی چیزیں جو ہیں اتنی آپ دنیا قریب آ گئی ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں کلچر ڈیویسٹری the ڈیویسٹری of human behavior practice and culture believes forms are so remarkable in society تو کسی جو ہے نا society میں diversity جو ہوتی ہے different type کے جو cultures ہوتے ہیں practice کرتے ہیں لوگ believes وہ قابل ذکر ہوتے ہیں ایک society میں acceptable forms of behavior vary widely from culture to culture تو behavior جو ہیں وہ acceptable کچھ میں جو ہے نا for example کوئی ایک culture میں اگر گانے سنا ٹھیک ہے جی okay ہے دوسرے میں جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے منع ہو آپ open لگانے نہیں سن سکتے تو culture ہے جو ہیں وہ acceptable behavior different cultures میں different ہے often can start dramatically with what people from western societies consider normal تو کچھ western میں normal ہے ہمارے ہاں وہ normal نہیں ہے western میں کہا ہے جیسے marriage in early age تو جو ہے نا وہاں پہ marriage جو ہے نا یہاں پہ اکثر جلدی جو ہے وہاں western میں اکثر late کرتے ہیں تو وہ بھی پھر ایک الاغ دولاگ ہے family structure وہ اتنا پسام نہیں کرتے لمبی family اتنا جو ہے نا ہمارا پھر الاغ ہوتا ہے why they give salutes where they give ان کا salutes دینے کا طریقہ الاغ پھر kissing وہ کرتے ہیں ہمارا الاغ ہوتا ہے وہ سیدھا آنٹو پہ کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا culture different to different ہوتے ہیں society میں جو ہے نا یہ تو اس طرح جو ہے نا یہ منع ہوتا ہے marriage میں یا ایسی کسے کرنا یا اس طرح چیزیں جو ہے نا وہ the concept of culture in this type of culture are not found a very of differences تو اس طرح کی culture جو ہوتے ہیں وہ differences ہوتے ہیں کوئی زیادہ جو ہیں ان میں difference نہیں ہوتا monoculture اب کیا ہے monoculture ہوتے ہیں جن میں ایک جو small society structure is founded generally in small society monoculture short society میں جو culture پہتے ہیں اس کو monoculture کہتے ہیں but some modern societies such as japan have remained fairly monoculture and are marked by high level of culture homogeneity اب japan پورے میں جو ہے نا ایک قسم کا culture ہوتا ہے کہ یہ penchette جو ہنا آپ پہنیں گے ہے اس طرح کی penchette ہوگی اس طرح کی cut ہوگی تو یہ ایک جو ہے نا japan ویسے چھوٹی society میں monoculture ہو سکتا ہے بڑی میں لیکن japan کی example subculture do not refer just only ethnic or linguistic group within a large society تو اس میں جو ہے نا صرف یہ نہیں refer کیا جاتا کہ جو ہے نا ایک گروپ ہے جو لسانی طور یا large گروپ میں جو ہے نا وہ subculture they concern any segments of population which are distinguished from the rest of society by their culture pattern تو اس کا concern اس سے ہوتا ہے کہ ایک population جس میں جو ہے نا آپ society کو لگ کر سکتے ہیں کہ ایک خاص لوگ ہیں جن کا لگ design الگ style ہے تو ان کو آپ دوسروں سے الگ کر سکتے ہیں subcultures are very broad in escape and might include gods computer hackers hippies fans of hip hop or football club supporters تو subculture میں کیا چھوٹے کوئی چھوٹے کوئی لوگوں کا گروپ ہو سکتا ہے جو کیا کرتے ہیں جی computer hacker جو یعنی کوئی ایک field سے ایک technology سے کرتے ہیں ان کا پھر culture subculture میں پھر ان کا subculture اب ethnocentrism ethnocentrism every culture has its own unique pattern of behavior which seem alien to people from other culture تو ایسا culture جو ہے نا وہ جو ایک انی unique culture ہو behavior ہو تو وہ دوسرے لوگ کے لئے ایک نیو چیز ہوگی ایک نیا alien ہوگا culture shock often people feel dis oriented when they become immersed in new culture تو لوگ جو ہیں وہ اکثر dis oriented feel کرتے ہیں جب وہ دوسرے جو ایک سو بندہ جو ہے وہ کپن والا ہو ایک جا کے pin shirt پہن لے تو وہ تھوڑا شاک لگے گا اسے this happened because they have lost the familiar reference point which helped them understand the world around them and have not yet learn how to navigate in the new culture تو یہ اس وجہ سے ہوتا گئے اس بندے کو اتنا جس میں کیا ہوتا بچے یا دوسرے society کے member learn کرتے way of life their society اس کو کہتے socialization جو سلیکہ سیکھتے بچے سیکھتے یا کوئی member آکے adjust کرتا کسی کلچر میں اس کو socialization کہتے also socialization is the primary channel for the transmission of culture over time and generation تو یہ ایک ہی جیسے کہ یہاں سے جو لوگ ہیں وہ migration کر رہے جی انگلین جا رہے ہیں تو امریکہ جا رہے ہیں تو وہ پھر وہاں کا culture adapt کریں گے اس طرح socialization کریں گے یہ are two types of socialization primary socialization is the time when children learn language and basic favorite pattern which form the foundation for later learning تو primary primary میں کیا ہوتا ہے جو بچے سیکھتے ہیں جو بچے جہاں پیدا ہوئے وہاں کا culture وہ سیکھتے ہیں norm سیکھتے ہیں standard سیکھتے ہیں وہاں رہے نا سیکھتے نا وہاں کپڑے کیسے پہنے تو اس کو کہتے primary socialization اور family is the man agent of socialization during this phase اور family جو ہیں سب سے پہلے آپ کے ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کا بڑا important کردار ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ secondary socialization in this phase other agent of the socialization take over some of responsibility from family تو secondary میں کیا ہوتا ہے کہ اس phase میں take over رہی سے وہ کچھ responsibility لیتے ہیں جیسے کہ آپ میڈیا یہ جو کرتے ہیں یہ جو فورس کرتے ہیں اس کو secondary socialization کرتے آپ social interaction in this context help people learn the values norms beliefs which make them up the patterns of their culture تو یہ حلپ کرتے ہیں کہ آپ سکھیں norms value beliefs اب identity is the fact of collecting data from the family and the society culture where a social actor is living تو ایک بندہ جہاں رہ ہوتا ہے وہ collect کرتا data کہ اس کی family کیسے ہے اپنی family کے لحاظ ہے اپنی society کے culture کے لحاظ ہے تو وہ اس کو ایک identity ملتی ہے بات سے لے کر death تک ان والو رہتا ہے ان میں interaction کرتا رہتا ہے اور اس میں جو condition جا گے تو لوگ کہیں گے کہ واقعہ اس کی identity یہ دو اس ہی ہے اس کی لوگ ہیں پیچھون ہوگی وہ یہ ہر انڈیویجل کی پیچھون ہوتی ہے تو ایک بندہ جو خود کی پیچھون ہے وہ اسی وجہ سے بنتی ہے کہ وہ خود کو ڈیویلپ کرتا ہے اور اس میں کوئی یونیک والٹیز ہوتے ہیں کوئی یونیک جو ہیں وہ کریکٹر سٹکز ہوتی ہیں دنیا کے لحاظ سے دنیا کے پرسپیکٹر کے لحاظ سے تو وہ پھر اس کی self identity بن جاتی ہے جیسے کوئی ایکٹر شکر بڑا سٹار بن جاتا ہے تو اس کے اپنی اپنی ایڈنٹی ہوتی ہے تو یہ کریکٹر سٹکز ریفر کرتی ہیں یا اس کی قابلیت خاصیت ہیں کہ یہ چیزیں نامز یہ اس کو مارکر ہوتے ہیں جو انڈیکیئٹ کرتے ہیں اس پرسن کی بیسک سنس کے بارے میں سوشل ایڈنٹی انوالز ایکلیکٹک ڈیمنشن دے مارک ویز دیٹ ادر مارک دیم ایڈا سیم سوشل ایڈنٹی آپ کے معاشرے کے لحاظ سے کوئی بندہ آتا ہے ایک دیسی علاقے سے آپ دیکھیں گے آپ کو رنگ روپ نظر آئیں گے آپ دور سے پچان پا گی جو سوسائیٹی میں لوگ جو ہیں اس سوسائیٹی جس سوسائیٹی میں یہ چیزیں جو ہیں بڑی کومن یہ کومن ویلیوز ہیں ان کی اب سوسی رولز سوسی ایڈیویجویل سوسی رولز سوسی رولز آر ڈیفائن بائی سوسی ایکٹی ویلیویل سوسی سوسی پروسی سوسی ایڈیویل اپنا رول سیکھتے ہیں اور ڈیفائن کرتے ہیں کہ سوسی ایکٹی یا پیسی لائف میں ایکسپیکٹیشن دائٹی پرسن ایڈیویل سوسی پوزیشن فالوز ایس کال آلسو دا پار آف ایس سوسی رول تو ایک سوسائٹی میں جو ایک پرسن رول پلے کرتا ہے اسی کو سوسی رول کہتے ہیں گریک فلسفر گریک فلسفر گریک فلسفر ہے ہرکلائٹس پوائنٹ آور دائٹی پرسن کینا سٹیپ انٹو دا سیم ریور تو اس نے کہا جی کہ ایک ہی بندہ جو ہے نا دو دو ہی بار ایک دریا میں انٹر نہیں ہو سکتا تو دوسری جب اترے گا تو دریا مختلف ہوگا سنس واتر اس فلوڑ الانگ گیٹ اند پرسن چینج ان سٹل ویس تو یہ ہے کہ پانی بھی بیہ رہا ہو اور بندہ بھی جو ہے وہ اپنا راستے چینج کر رہا ہو تو مشکل ہے کہ دیفائن کرنا بکوز دیر سنس ان وچ ایوری چینج جو آل آف دا ٹائم کیونکہ اس میں سنس وہ یہ دے رہا کہ ہر چیز چینج ہو مچ مور انٹر دیپنڈن دیٹ دا دی ایوری ویر بیفور تو جو ہے نا تیکنالوجی جتنی چیزیں جو ہنے ایڈوانس ہو رہی ہیں تو چینج بہت زیادہ آ رہی ہیں دنیا میں اس لحاظ سے تری مین فیکٹرز دیٹ ایفیکٹ سوشل چینج ایفیکٹ 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 آف یومن سوشل آرگنیزیشن اس میں چیف سے لورڈ ہیں گورنمنٹ سے انکلوڈ ایفیکٹ آف ریلیجن لیڈرشپ اینڈ کمیونکیشن سسٹم تو جو ہیں ان تین چیزوں کا بڑا رول ہے ریلیجن ہے ایک لیڈرشپ اور کمیونکیشن سسٹم کہ وہاں کا اس علاقے کا ریلیجن کیسا یا کمیونکیشن سسٹم کا بڑا اثر کرتی ہے کہ لوگ کمیونکیٹ آف میں کیسے کرتے ہیں تو ریلیجن جو ہیں بڑی یا لوگ کو کنزرب کر دیتا یا لوگ کو انویٹ کرنے پر مجبور کرتا ہے تو یہ انویٹ کیا کرتا ہے آپ رائٹنگ کرو آپ ریکارڈ رکھو چیزوں کا پاسیبل کرتا ہے جیسے فرانس میں یا بریٹن میں ریولیشن آئی ہے تو اس کا بڑا رول ہے کسی آپ سوشل جو ہیں وہ چینج کرنے میں جیسے فرانس میں آئی تھی پہلے نظام تھا بادشاہ سسٹم تھا فیوڈلیزم تھا پھر لوگوں نے ریولیوشن لیا تو اس کی وجہ سے اس نے بڑا چینج کیا وہاں کا کلچر جو تھا اب سوسائیٹی کیا ہوتی ہے تو سوسائیٹی جو ہے اس نے بارڈی کی ایک مل کے جو ہیں ایک بارڈی انڈیویجول ٹوگیدر تو اس میں جو ہے نا اب سوسائیٹی ایسا ہے جس میں جو ہے نا بہت سے انڈیویجول مل کے کام کرتے ہیں ایک بارڈی کی طرح ایک بارڈی بناتا ہے سوسائیٹی جو ہوتی ہے تو اس میں انڈیویجول جو ہیں ان کے دمائے ریلیشنشپ ہوتا ہے تو ہوتا ہے ان کے ریفرنس آف کلچر کے ساتھ سوسائیٹی کی ٹائپ ہنٹرنگ اینڈ گیدرنگ تو گین دیر لیولی خود فرام ہنٹنگ فشنگ اینڈ گیدرنگ ایڈیبل پلانٹس گوئنگ ان دا وائل نیچر تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ہنٹنگ کہتے ہیں کہ پرانے دور میں ہنٹنگ ہوتا تھے ہنٹنگ ہوتی تھی شکار لوگ وغیرہ کرنے چاہتے تھے تو وہ شکار کے وجہ سے کبھی کبھی جوہن ایک سوسائیٹی بن جاتی ہے جی کہ وہ لوگ مل کے رہتے ہیں اکٹھے جاتے ہیں شکار وغیرہ کرنے کے لیے تو اس میں کچھ لوگ جاتے ہیں وہ ایک سوسائیٹی بنا لیتے ہیں وہ ایک سوسائیٹی بن جاتی ہے جیسے وہ کھانے پینے کے لیے اپنے زندگی کے جوہن وہ اپنی زندگی میں فوڈ وغیرہ شکار کے لیے اس طرح کی چیزیں جوہن کرنے کے لیے ہنٹنگ آ جاتی ہے تو ان کے جو ہوتے ہیں وہ ریلیجیس ویلیوز ہوتے ہیں یا سیرمینل یا ریچول ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ کچھ وہ رسمے ارواز ہوتے ہیں اس بجے سے وہ ایک سوسائیٹی بنا لیتے ہیں پھر تو ان میں کوئی یہ نہیں ہوتی کہ کوئی ریچ ہے یا پور ہے بلکہ وہ اس لحاظ سے کرتے ہیں جی ایک بندے یہ زیادہ ہے تو ان کا لیڈر بن جاتا ہے یا جنڈر کے لحاظ سے مل فیمیل تو ان لوگوں میں زیادہ پریمیٹیو چیزیں نہیں ہوتی تو جو ہیں نہ کچھ پریمیٹیو کرتے ہیں یہ لوگ کلچر لائف کے ساتھ دیتے ہیں اب ان میں کیا ہوتی کہ عورتوں کو ان سوسائیٹی میں عورتوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ کھانا پکاتی ہیں وہ مردوں کا ہنٹنگ کرتے ہیں پبلک سیریمنل پوزیشن میں پبلک میں دو میں رول دا کرتے ہیں اب دوسری ہوتی ہیں پاسٹرل اینڈ ایگری گرین سوسائیٹی جو فصل یں کلٹیویشن تو یہ کیا کرتے ہیں جنوروں کو رکھتے ہیں اور دوسری کلٹیویشن کرتے ہیں فصلیں وغیرہ کرتے ہیں ریلائنگ میلی اون ڈومیسٹیکیٹی لائیسٹوک شیپ گوڑز وغیرہ پہ کرتے ہیں اور مائیگریٹ کرتے ہیں جیسے جو ہیں وہ بکروال وغیرہ ہیں تو دیوٹیز آپ ان کی کیا ہوتی ہیں کلکشن کرتے ہیں کراپس کی جو ہیں اور پھر انیمال کو جو کرتے ہیں تیسری نون انڈسٹرل اور تریڈیشنل سوسائٹی تیسی سوسائٹی ور بیسٹ اون دیویلپمنٹ آف سوسائٹ سیٹیز شوڈ وری پرنون این ایک ویلت ویلت پاور ور اصیئیٹ ویڈ رول آف کینگ آر امپرار امپرار بیکاوز دا انوال تا یوز آف رائٹنگ سائنس اینڈ آرٹ فلرش تیار آف سیویلیزیشن بیسٹ تو یہ سیویلیزیشن ہوتے ہیں یہ نون انڈسٹرل ہوتے ہیں پھر تریڈیشن ہوتے ہیں ان میں رسم و رواج ہوتے ہیں ان میں رول آف کینگ یا امپرار کا ہوتا ہے اور یہ فلرش کرتے ہیں اور سیویلیزیشن بیسٹ ہوتے ہیں مارڈرن وارڈ جو ہن وہ کنٹین کرتا جی انڈسٹرل سوسائٹیز اب اس میں انڈسٹرل آگئی ہیں بہت زیادہ مشین کی وجہ سے پروڈکشن ہو رہی ہے مشینیں لگئی ہیں دنیا میں بہت زیادہ چیزیں بہت مشینوں کی وجہ سے تو یہ پھر ہو گیا انڈسٹرل مارڈرن سوسائٹیز آر سوسائٹی یورپین اوریجن تو یورپین اوریجن میں یہ آئی ہیں مشینیں آگئی ہیں تو اب سوسائٹی انڈسٹرل ہو گئی ہیں مارڈرن سوسائٹی جو انڈسٹری پر بیس کر رہی ہیں جیسے کہ یہ اس نے دیا کہ فولشنس آف وائزر دن من ویکنس آف گارڈ سٹرونگر دن من تو یعنی گارڈ کو کہہ رہا کہ